ہائی وٹس اپ گئیز ویڈیو میں میں آپ کو سکھوں گا کہ آپ کس طرح سے بڑھتے یا ویڈنگ انویٹیشن کارڈ کرسکتے ہو پکس آرڈ اینڈ رائٹ کے اندر تو ویڈیو آپ نے انٹک واج کرنے یہی سٹیپ آپ نے فالو کرنے تو چلیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں گئیز تو فرس ٹیپ پہ اپکس آرڈ اپلیکیشن کو اوپن کر لیں گے ٹھیک ہے پلس والے ٹول پہ جائیں گے اور یہاں سے ہم نے کیا کام کرنا ہے نیچے جانا ہے کلر بیگرانڈ پہ جا کے ایک بیگرانڈ آپ نے سلیکٹ کرنا ہے اپنی مرضی کا جو بیگرانڈ آپ سلیکٹ کرنا چاہتے ہیں سلیکٹ کر لیں میں یہاں سے کیا کام کرتا ہوں بلیک والا بیگرانڈ سلیکٹ کر لیتا ہوں ٹھیک ہے سکرین کو میں نے روٹیٹ کر لیا ٹول والے آپشن پہ جاؤں کو اب ہم نے اس بیگرانڈ کو سیٹ کرنا ہے کارڈ کی شکل میں ٹھیک ہے اس کو ہم تھوڑا سا کراپ کریں گے ٹھیک ہے اس سیٹ سے آپ فری کراپ بھی کر سکتے ہو یہ سکیور والی فارم ہے جس فارم میں آپ رکھنا چاہتے ہو آپ یہاں سے ایزیلی کراپ کر سکتے ہو پھر اس کے بعد ہم نے کیا کام کرنا ہے بیگرانڈ ہم نے سیٹ کر دیا اس کے بعد ہم نے یہاں پہ پی اینجیز کو ایڈ کرنا ہے ٹھیک ہے نا تو ہم ایڈ فوٹو والے ٹول پہ جا کے مختلف پی اینجیز کو جو یہاں سے ایڈ کریں گے لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں پی اینجیز آپ نے ڈاؤنلوڈ کیسے کرنی ہے گوگل کرو میں جانے کورنر پی اینجی قلی نہیں، ہمantics سے آپ کو مختلف طرح کی بی اینجیز فریی میں آپ ایج ڈ mean پی اینجیز فội میں ڈانلوڈ کر سکتے ہو ٹھیک ہے پہ اگر یہ بھی سرچ کر سکتی ہے آپ کورنر پر ninguém پ proc patiently پر سکتی آئی کراپ یہاں سے یہ بھی سرچ کر کے پور جو پی اینجی жизнь کو ڈاؤنلوڈ کر سکتی اس کے بعد پی این جیز میں نے ڈاؤنلوڈ کرتی ہیں یہاں سے میں دو پی این جیز فلاور والی پی این جیز کو میں یہاں سے ایڈ کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اب میں ان کو آپ کو سیٹ کرنے کے طریقہ بتاتا ہوں اس کو آپ نے تھوڑا سوپر کرنے اور یہاں سے چھوٹا بڑا بھی آپ یہاں سے کر سکتے ہیں اب فلپ روٹیٹ والے آپشن پہ جاگے یہاں سے اس کو اس سائٹ پہ ہم فلپ کریں گے اور اس کو اس والی کارنر پہ ہم رکھ دیں گے ٹھیک ہے لیفٹ سائٹ پہ ہم ٹھیک ہے وہاں پہ ہم نے اس کو اڈجیسٹ کر لیا اب دوسرے والے کارنر کو بھی سیم اسی طرح سے ہم اڈجیسٹ کریں گے ٹھیک ہے اس کو تھوڑا سو اوپر نیچے تھوڑا بڑا چھوٹا کر کے آپ نے اچھے طریقے سے سیٹ کرنا ہے Jet نے اچھے وجہ سے تحقیقت کرنا ہے ان دوسرے والے بیگراؤنڈ کو بھی آپ نے ساچ سیسٹ کرنا ہے کر computed ہے اس وہ کارنر کو آپ نے اس کارنر پہ سیٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے یہ آپ نے اس کارنر پہ دینا یہ اس کارنر پہ آپ نے اس کو سیٹ کر دیا ہے سیٹ کرنے کے بعد سیٹ کرنے کے بعد آپ آپ نے کیا کام کرنا ہے کہ اس کو اریز کرنا ہے ٹھیک ہے باقی فالت ہوئے یہ اوپر والا ہے اس کو آپ نے اریز کر لینا ہے یہ اس طرح سے آپ نے اس کو اریز کر لیا ہے اریز کرنے کے بعد یہاں سے ہم نے اس کو ڈن کر دیں گے ٹھیک ہے ڈن کرنے کے بعد آپ نے کیا کام کرنا ہے کہ یہاں سے آپ اور پی این جیز کو بھی ایڈ کر سکتے ہو ٹھیک ہے ایڈ فوٹو لٹول پہ جاتے ہیں اور مختلف پی این جیز بھی آپ مختلف طرح سے ایڈ کر سکتے ہو میں آپ کو بتاتا ہوں ان پی این جیز کو آپ ریز کر کے یہاں پہ ایڈ کر سکتے ہو ٹھیک ہے یہاں پہ آپ نے کیا کام کرنا ہے اس پی این جی کو ایسی پی این جی آپ نے بلیک بیکراؤنڈ پہ آپ نے کیا کام کرنا ہے دوسرے والی پی این جی کو سلیک کرنا ہے ایسی پی این جی جس کا جو بیگرانڈ ہے وہ بھی بلیک ہو یہاں سے یہ والی میں نے سلیک کر لی ہے پی این جی کو لگانے کے یہ طریقہ آپ نے اس بینڈ والے آپشن پہ جا کے سکرین ملٹیپلائی دارکن کریں گے اور پی این جی کا جو بیگرانڈ ہے وہ ریز ہو جائے گا یہاں پہ آپ نے اس کو جیسٹ کر لیں روٹیٹ کر کے آپ اس کو اس کورنر پہ بھی ایڈجیسٹ کر سکتے ہیں لیکن یہ میں اس کو اس کورنر پہ ایڈجیسٹ نہیں کرتا ہوں آلریڈی میں ایک کورنر بناتا ہوں آپ اپنی مرضی سے جس طرح مرضی چاہو یہاں پہ سیٹ کر سکتے ہو لائننگ لگا گیا اس کے اوپر بھی کر سکتے ہو میری ایک اور ویڈیو ہے اس کا لنک پہ میں آپ کو دسکرپشن میں دے دوں گا آپ نے وہ والی بھی واج کر لینی ہے اس طرح کی ڈزائن میں بھی آپ بنا سکتے ہیں دوبارہ سے ایڈ فوٹو ویلے ٹول پہ جاؤں گا بیگراؤنڈ پہ ہلکی ہلکی نظر آنی چاہیے اس کے بعد یہاں سے اس کو ڈن کر دیتا ہوں اس کے بعد جو نیکس پروسیجر ہم کریں گے وہ ٹیکس والے ٹول پہ کریں گے ٹھیک ہے اس کے بعد ٹیکس والے ٹول پہ جائیں گے مین چیز یہاں پہ سمجھنے والی ہے سٹائلش آپ فونٹ کس طرح سے سلیکٹ کر سکتے ہو یہاں پہ میں لکھتا ہوں ببلو اس کے بعد میں یہاں سے ڈن کرتا ہوں یہاں سے جو آپ نے کچھ چیزیں وہ آپ کے سمجھنے والی ہیں سب سے پہلے آپ نے فونٹ کو سمجھنا فونٹ آپ کیسے سلیکٹ کر سکتے ہو کیسے ایڈ کر سکتے ہو کس طرح کے فونٹ آپ یہاں پہ آپ نے سٹائلش قسم کے فونٹ کو رکھ سکتے ہو کچھ فونٹ جو ہیں وہ آپ کو پکس آٹ کے اندر ہی مل جائیں لیکن اگر آپ کو فونٹ ایڈ کرنا نہیں ہے اور مختلف طرح کے فونٹ سے آپ ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتے ہو تو میری یہ والی ویڈیو آپ جس کا تھامنے علاقہ سکرین پہ دکھائی دے رہی یہ آپ لازمی سے واجھ کرو اور بلکل ایزی ٹھیک ہے ایک دو سٹیپ کے اندر آپ ٹھیک جاؤ گے مختلف اور ویڈیوز پہ بھی یا اور ایڈیٹنگ میں بھی آپ استعمال کر سکتے اور کوئی پوسٹ بنانے میں بھی ٹھیک ہے اس کے بعد ریسنڈ میں میں مائی فونٹ پہ گیا ہوں یہاں سے میں ایک نے ایک یہ والا فونٹ ایڈ کر لی آپ کو دسکرین میں دے دونگا مختلف فونٹ کے اس کو بھی میں یا دے دوں گا آپ کو اس کا لنک اس کے بعد مختلف طرح کہ یہاں سے سے دے سکتے اس کو سٹوک پہ ehkä سکتے اور کلر کر سکتے لیکن اس کے بعد ہم نے کیا کام کرنا ہے اپنے کیے کام کرنا ہے ایک کلر والے آپشن پہ جاؤ گئے یہاں سے کلر بھی سلیکٹ کر سکتے کلر والے آپشن پہ جاؤ گئے جا جائیں کلر کرے گی مختلف طرح HC کلر اگر سلیکٹ کرنا چاہتے ہو اسی طرح سے ڈریک ڈاپ کلر بھی سلیکٹ کر سکتے گریڈینٹ پہ جاؤ گی آدھا کلر اور ہو جائے گا فون کا آدھا کلر دوسرا ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے ٹیکچر والا آپشن میں یہاں پہ یوز کروں گا ٹیکچر والے آپشن پہ جاؤں گا اور یہاں پہ ایک آئیڈ فوٹو والا آپشن ہو گئے اس پہ ہم ٹائپ کروں گا اور پہ نیچے جاؤں گا اور یہاں سے ایک فوٹو پہ ہم نے ٹائپ کرنا ہے ٹیک سیرولی فوٹو کا لنک پہ میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گے اس کو آپ گوگل کروم سے بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہو اس کے بعد میں نے کیا کام کرنا ہے یہاں تو دوبارہ سے ٹیکسٹ والے ٹور پہ جانا ہے ٹیکسٹ والے ٹر کے یہاں دوبارہ سے میں لکھتا ہوں اینڈ لکھتا ہوں ٹھیک ہے سینٹر میں دوسرا ورڈ کون اور کون پہ ہے آپ مختلف ورڈ سرکل کروں دوں گے بولے آپ کو ٹراکٹون سے بھی یہاں سے کلر پک کر سکتے ہو ٹھیک ہے جس طرح آپ کو اچھا ٹر لگ رہے آپ یہاں سے بھی کلر کو مختلف ورڈ سرکل lemonadeщо مرضی سے بنا کے اوپر نیچے کر کے اس کو آپ کی سیٹریشن کو ہائی زیادہ کر کے آپ یہاں سے سیٹ کر سکتے ہو اس کے بعد آپ نے کام کرنا ہے دوبارہ سے ٹیکسٹ والے ٹول پہ جانے ٹیکسٹ والے ٹول پہ جائیں گے یہاں سے میں لکھتا ہوں میرب ٹھیک ہے میرب لکھا ہے آپ نے کہا اس کے بعد ڈن کرتا ہوں ڈن کرنے کے بعد سیم یہی والا فونٹ اپنے ایڈ کر لیا کلر والے آپشن پہ جاؤں گا ٹیکسٹر پہ جاؤں گا کام کرنا ہے دوبارہ سے یہاں سے ہم نے ایک اور فونko یہاں سے ایڈ کر لیں گا ٹیکسٹ کر لیا چھک ہے یہاں سے میں اس کو ڈن کر دیتے ہیں ڈین کرنے کے بعد آپ نے کیا کام کرنا ہے ڈراؤوالے ڈوب پہ جانا ہےڈا والے ٹول پہ جا کے آپ نے برش پر سیکھ کرنا ہے اس کے بعد شیب پہ جانے شیب پہ جال کر دبا سیلیکٹ کرنا ہے یہالکھے ٹیکسٹر کی تیم کیسے آپ نے اس کو ڈراؤ کرنا ہے ٹھیک ہے اس باکس کو اپنی چکر کر کے ایک ہی بار پر یہ بلکل ایزی طریقے سے آپ نے دراغ کر لینا ہے اور یہ باکس آپ کے سامنے بن چکا ہے ٹھیک ہے باکس درنے کے بعد آپ نے کیا کہاں میں نے ٹیکس والے اپشن بجانا ہے یہاں پہ جو آپ کی جو انوائٹ کرنا چاہتے ہیں اس کی ڈیٹا آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہو ٹھیک ہے منت لکھ سکتے ہو یہاں پہ لکھ کے آپ نے وہ کیا گام کرنا ہے سیم وہی والا پروسس کرنا ہے کہ وہاں پہ کلر ایڈ کرنا ہے ٹھیک ہے کلر ایڈ کرنے کے بعد آپ نے فون کو سلیکٹ کر کے یہاں سے اس کو ایڈجیسٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے میں یہاں پہ یہ ہیلووٹ والا فون بھی ایڈ کر سکتا ہوں لیمن ملک والا فون بھی میں یہاں پہ ایڈ کر سکتے ہوں کلر والے اپشن بجانا کلر یہاں پہ یہاں پہ یہاں ایڈ کر سکتا ہوں یا پھر دوسرا پنگ کلر کا کلر یا پھر دوسرا کلر بھی یہاں سے ایڈ ہو سکتا ہے اگر میں لیمن میل کو اللہ آپ یہاں پہ یہ سیلیکٹ کر لیتا ہوں یہاں پہ سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے اس کو ایڈجیسٹ کر لینا اچھے طریقے سے ایڈجیسٹ کرنے کے بعد آپ نے کیا گام کرنے مباری سے ایڈ فوٹولر ٹول پہ جائیں گے یہاں سے برٹ دے میں انیویٹیشن والے جو بھی ہوگا برٹ دے والی جو کپسٹن آپ ایڈ کرنا چاہتے ہیں کوئی بھی یہاں سے ایڈ کر سکتے ہوگی یہ کیپسٹن آپ کو گوگل سے مل جائیں گے وہاں سے آپ ڈاؤنلوڈ کرو گے پی این جی فارم میں اس کو بینڈ والے اپشن پہ جا کے یہاں پہ آپ سکرین کرو سکرین کرنے کے ساتھ یہ آپ نیچے کر کے اچھے طریقے سے اس کو ایڈجیسٹ کر لوگے کیونکہ آپ اپنی مرضی سے اور بھی ٹیکس والے اپشن پہ جا کے مختلف چیزوں اور بھی ایڈ کر سکتے ہیں یہ ہمارا پوسٹر یہاں سے کمپلیٹ ہو چکے اس کو ہم یہاں سے ڈن کر دیتے ہیں کارڈ ہمارا بن چکے آپ ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے پلی چینل کو سبسکرائب کرو ویڈیو کو یہاں پر لائک کرو تینکس فور واشنگ